اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل نے غزہ میں جنگ بندی کے لیے امریکی تجاویز کی حمایت میں قراردات منظور کر لی چودہ ممالک کی حمایت روس کی غیر حاضری، قراردات میں مذاکرات، قیدیوں کی رہائی اور جنگ بندی پر زور حماس نے ابتدائی بیان میں قراردات کی حمایت کا اشارہ دے دیا امریکی منصوبے پر عمل کے لیے سالسوں کے ساتھ تعاون کا اعلان امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کی اسرائیلی وزیر آزم سے ملاقات غزہ ترازے کا پھیلاؤ روکنے پر زور امریکی صدر کا مجاوزہ منصوبہ اسرائیل کی شمالی سرحت پر آمن کی زمانت کرا انٹونی بلنکن کی مصر کے صدر سے بھی ملاقات جنگ بندی یا رقمالیوں کی رہائی کے لیے حماس پر دباؤ ڈالنے پر زور اسرائیلی پوجھ کی غزہ میں بمپاری چوبیس گھنٹے کے دوران مزید چالیس فلسطینی شہید ہو گئے حزباللہ کا اسرائیلی سنہدی علاقوں پر ڈرون اور مسائل حملے کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی پانچ اسرائیلی زخمی شریف برادران کی جانب سے نرندر موڈی کو تیسری بار وزارت عظمہ سمحالنے پر مبارک بات کے پیغامات آئیں نفرت کی امید سے بدل کر دو عرب انسانوں کی ترقی کا موقع بنائیں لیگی قائد کی دعوت آپ کی نیک تمناوں کا شکریہ بھارتی عوام کی سیکیورٹی اور خوشحالی ہمیشہ ترجی رہے گی موڈی کا جواب حکومت رمہ سال کے اہم معاشی اہداف حاصل کرنے میں ناکام اقتصادی ترقی، سنتی نمو، مہنگائی میں کمی اور بجلی کے پیداواری اہداف حاصل نہ ہو سکے مہنگائی اکیس فیصد کے مقررہ حدف کی بجائے توقعات کے برعکس چھبیس فیصد رہی رمہ سال کا اقتصادی سروے آج پیش کیا جائے گا کل پیش کیے جانے والے وفا کی بجٹ میں عوام پر بجلیاں گرانے کی تیاریاں پیٹرولیوں مسنوعات پر پہلی بار سیلز ٹیکس لگانے اور لیوی میں بھی بیس روپے فی لیٹر اضافے کی تجویز لیوی ساٹھ روپے لیٹر سے بڑھا کر اسی روپے لیٹر کر دی جائے گی ہر شہ پر سیلز ٹیکس اٹھارہ فیصد سے بڑھا کر انیس فیصد کرنے کی تجویز چینی گھی سابن شیمپو مسالہ جات چائے کی پتی درجنوں برانڈڈ پیکنگ آئیٹمز اور دیگر اشیاں مہنگی ہو جائیں گی الیکٹرونک شیعہ میک اپ کا سامان کتابیں نیوز پرنٹ درامدی موبائل فونز اور گاڑیوں کی قیمتیں بڑھیں گی بزرگ پینشنرز کی ایک لاکھ روپے سے زائد پینشن پر بھی انکم ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی تجویز تنخواہوں میں پندرہ اور پینشن میں دس فیصد اضافے کا امکان سرکاری ملازمین کی ریٹائرمنٹ کی عمر ساٹھ سال سے بڑھا کر باسٹھ سال کرنے کی تجویز انکم ٹیکس کی درجن و چھوٹ ختم ایک درجن سے زائد اداروں کی نچکاری آئندہ مالی سال کی بجٹ تجویز میں شامل ساڑھے چھ ہزار ارب روپے خسارے کے بجٹ میں دفاع کے لیے دو ہزار دو سو پچھاسی ارب روپے مختص کرنے کی تجویز قومی اقتصادی کانسل نے وفاق اور صوبوں کا ترقیاتی بجٹ کا حجم تین ہزار ساٹھ ارب روپے رکھنے کی منظوری دے دی وفاقی ترقیاتی پرگیم کا حدف پندرہ سو ارب روپے ہوگا آئندہ سال معاشی ترقی کا حدف تین اشاریہ چھ فیصد ذرعی شعبے کی ترقی دو فیصد سنتی شعبے کے لیے چار اشاریہ چار فیصد اور خدمات کے شعبے کی ترقی کا حدف چار اشاریہ ایک فیصد رکھنے کی تجویز سیلز ٹیکس بڑھانے سے غریب لوگ متاثر ہوں گے بجٹ میں سارا زور ٹیکس دہندگان پر ہوگا ارب روپے کی پروپٹی والوں پر ٹیکس نہیں لگے گا سابق وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کی مجاوزہ بجٹ اقدامات پر تنقی چار سال بعد سخت مالیاتی پالیسی میں نرمی اسٹیٹ بینک نے شرع سود دیڑ فیصد کم کر کے بیس اشاریہ پانچ فیصد مقرر کر دی مئی میں افراد سر کی شرع سترہ اشاریہ تین فیصد سے کم ہو کر گیارہ شارعہ آٹھ فیصد ہو گئے اسٹیٹ بینک کا اعلامیاں جولائے میں بجلی اور گیز کی قیمتوں میں رد و بدل سے مہنگائی کی شرع اوپر جانے کا بھی خدشہ ظاہر کر دیا وفاقی بجٹ سمیت اکائی معاملات پر حکومتی اتحاتیوں کے تحفظات پیپلز پارٹی کا بجٹ تجاویز پر اعتماد میں نہ لیے جانے کا شکوا حکومت کی حمایت جاری رکھنی ہے یا نہیں فیصلہ مرکزی مجلس سے عاملہ کرے گی پیپلز پارٹی راہنما سید حسن مرتزہ کا انتبا کمرزمان کائرہ کا حتہ کے عزت قانون پر اسٹیک ہورڈر سے مشاورت نہ کرنے کا شکوا راہنما ایم کیو ایم پاروخ ستار نے عوامی مسائل حل نہ ہونے پر سڑکوں پر نکلنے کی دھمکی دے دی مہگائی میں کمی روپیہ مستحکم وزیر اعظم کا دورہ چین کامیاب سفارتی سطح پر بھی کامیابیاں وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارہر تمام معاشی اشاری مضبط قرار دے دئیے امن و ترقی پاکستان کی اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو حضم نہیں ہو رہی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں سزا نہ ہوئی تو ساری جیلیں خالی کر دیں تارہر نے بانی پی ٹی آئی کے وار حکومت نے دیڑھ لاکھ میٹرک ٹن چینی برحمت کرنے کی اجازت دے دی مقامی مارکٹ میں ایکس مل قیمت ایک سو چالیس روپے سے اوپر نا جانے کی شرط قبول شگر ملز ایسوسییشن سے مہائدہ ہو گیا اسلام آباد سے فاتح قرار دیے گئے تینوں لیگی ایم پی ایس ایم این ایس کے لیے راحت کی خبر الیکشن کمیشن نے انجو مکیل، تارک فضل چوہدری اور خورم نواز کی ٹریبنل تبدیلی کے درخواستیں منظور کر لی ٹریبنل نے الیکشن ایکٹ کے تحت کام نہیں کیا درخواست گزاروں کے اعتراضات نظر انداز سے نہیں کیے جا سکتے ٹرائل کورٹ پر ایک فریق کا اعتماد ختم ہو چکا الیکشن کمیشن کا فیصلہ جاری بی ٹی آئی رہنماؤں کے گھروں پر پولیس اچھاپوں کے خلاف اپوزیشن کا اسمبلیوں میں احتجاج عمر ایوب کو سرگھدہ کی عدالت میں پیشی سے روکنے پر سنی اتحاد کاؤنسل قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کر گئی پنجاب اسمبلی میں بھی زبردست شور شرابہ اسپیکر ڈائز کے گھراؤں پر سیکیورٹی طلب کرنا پڑی سینٹ میں پیپلز پارٹی کے رکون شہری رحمان کا شبلی فراس کے گھر پر سیڈی اے ٹیم کی کارروائی پر اظہار مظمت پنجاب میں حتک عزت قانون گزٹ نوٹفیکیشن جاری ہونے کے بعد نافذ کسی پر غلط الزام لگایا تو تیس لاکھ روپے تک ہر جانا ادا کرنا ہوگا ٹرائل سے قبل تیس لاکھ روپے تک ہر جانے کا نوٹس بھیجوایا جا سکے گا قائم مقام گورنر پنجاب ملک احمد خان نے چند روز قبل بل پر دستخط کیے تھے قانون پنجاب بھر میں فوری طور پر نافذ العمل ہوگا لاہور ہائی کورٹ میں قانون کے خلاف دائر درخواست پر سماح تاج ہوگی پیپلز پارٹی کا حتک عزت قانون پر اعتماد میں نہ لینے کا شکوا قانون کے خلاف لیگل ٹیم سے مشاورت کر رہے ہیں حسن مرتزہ نے حکمت عملی بتا دی خیبر پختونخواہ حکمت کے ترجمان بیریسٹر سیف نے حتک عزت قانون انسان دشمن قرار دے دیا صحافی برادری کے ساتھ کھڑے ہونے کا اعلان چکوال میں قاتل سالٹ رینج پر ایک اور حادثہ بریک فیل ہونے کے باعث خالی گیس کنٹینر کئی گاڑیوں سے ٹکرا گیا چھے افراد جان بہاک پنڈی بھٹیاں میں تیز رفتار وین نے موٹر سائیل سوار کو ٹکر مار دی دو بچے چل بسے خاتون زخمی گھوٹکی کے کچھے میں مبینہ پولیس مقابلہ پولیس افتر کے قتل سمیت مختلف مقدمات میں مطلوب ڈاکو مارا گیا اجازی کرام کے تحفظ کے لیے قائم سعودی سیکیورٹی فورسز کی سالانہ پریڈ دہشتگردوں کے خلاف کارروائیوں کی مشکیں ہیلیکاپٹر سے اترنے کا مظاہرہ پریڈ میں ہزاروں سیکیورٹی اہلکاروں نے شرکت کی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں جنوبی افریقہ کی سنسنی خیز مقابلے کے بعد بنگلہ دیش کو چار رنز سے شکست بنگال ٹائگرز ایک سو تیرہ رنز کے حدف کے تاقب میں ایک سو نو رنز بنا پائے پروٹیز سپر ایٹ مرحلے میں پہنچنے والی پہلی ٹیم بن گئے ورلڈ کپ میں اگر مگر کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے آج کینیڈا کو ہرانا ہوگا ورنہ پاکستان کا چانس ختم ورلڈ کپ سپر ایٹ مرحلے تک رسائی کے لیے آئیف لینٹ سے جیت بھی لاس میٹر کار امریکہ یا بھارت میں سے کسی ایک ٹیم کی دو میچس میں شکست بھی ضروری ورلڈ کپ اسکوٹ میں اختلافات کی اطلاعات ذرائع کی مطابق ٹیم میں آدھے کھلاڑی بابر آزم اور آدھے شاہی نافریدی کے ساتھ کپتان کوچ اور سیلیکٹر وہاب ریاض بھی ایک پیچ پر نہیں سپر ایٹ مرحلے تک نہ پہنچنے پر بابر آزم کی کپتانی کو خطرہ مسلسل ناکام افتخار احمد آزم خان شاداب اور عثمان خان کے لیے آخری موقع ساتھ رکنی سیلیکشن کمیٹی کے بجائے نئی سیلیکشن کمیٹی اور چیف سیلیکٹر لانے پر غور سابق کپتان وسیم اکرم نے قومی ٹیم کو اپنا دشمن خود قرار دے دیا چھوٹے حدف کو بور نہ کر سکے ٹیم سے امید لگانا چھوڑ دیں سابق کپتان رمیز راجہ دل برداشت تھا آئندہ سال جیمپینس ٹروفی میں پاکستان اور بھارت کا مقابلہ لاہور میں ہوگا ڈرافٹ شیڈیول آئی سی سی میں جمع ایونٹ انیس فروری سے نو مارچ تک کھیلا جائے گا